اسلام علیکم پاکستانی بلوگائی جرمنی ویلکم بیک تو میرے چینل ابھی ہم پیسی میں آئیوں میں ہیں محمد علی کی سائیکل لینے کے لیے یہاں پہ میں نے اس کو سائیکل دی ہے وہ پر بیٹھ گیا ساتھ میں نے ہیلپٹ میچ کر کے دیا ہے فیضہ کو یہاں پہ بہت زیادہ گلے آ رہے ہیں جب بچوں کو بلکہ جب ہم بھی چھوٹے ہوتے وقت تو مارکیٹ میں کبھی جاتے تھے اپنی ماما کے ساتھ اپنے کی سکھالا کے ساتھ تو ہمارے بچے بھی ہمارے جیسے ہی ہیں تو جب ہم وہاں پہ رپھر ڈالیا کرتے تھے تو یہاں پہ فیضہ بھی لیکن ہم مانتے نہیں تھے ہم اپنا موڈ ٹھیک نہیں کرتے تھے میں تو اپنا موڈ بلکل بھی ٹھیک نہیں کرتی تھی مطلب اگر مجھو کوئی چیز نہیں ملی تو میں نے یہ موڈ بنا کی رکھنا ہے میرا پھر شام تک موڈ خراب ہی رہنا لیکن ماشاءاللہ یہ بچے اچھے ہیں اب اس کے پاپا حساب لگا رہے ہیں کہ یہ اس کے لئے جسٹیبل ہے ٹھیک ہے کیونکہ فیضہ کے لئے بھی جو لی ہے نا ہم نے فیضہ کی بھی سائیکل لے لیا ہے محمد علی کی بھی دیکھ رہے ہیں اور فجر اور عیسیٰ کی سائیکل آپ کو میں نے پہلے ہی دکھا دیا ہے اور فجر عیسیٰ کی بھی سائیکل لے لیا ہے اچھا یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے سائیکل کی کتنی مطلب سابتہ لیکن یہ نا بڑی تھی اور محمد علی کو ہم نے کہا بابا کے ساتھ آپ سکول جاتے ہو ابھی آپ اکیلے نہیں جاتے تو ابھی آپ جب اکیلے جاؤ گے تو آپ کو پھر سے بائے کر دیں گے ابھی آپ جو فیضہ کے پاس ہے وہی چلا لو ویسے بھی ان کے پاس اب ٹائم بلکل بھی نہیں ہے سائیکلیم گارہ کرنے کا کیونکہ سکول جو ہے نا وہ دو دن تک کھل جانے ہیں بلکہ کھل چکی ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے نائکی میں گئے تھے تو وہاں پہ 50% آف لگی ہوئی تھی تو ہم نے یہاں سے عیسیٰ کے جو ہے نا وہ شوز لے لیے تھے یہ دیکھیں بہت زبدست قسم کی آفر لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ اس سے بڑا بھی کوئی سائز نہیں تھا اور اس سے چھوٹا بھی نہیں تھا پرفیکٹ نمبر عیسیٰ کا 29 اور یہ کافی اچھی پرائیس میں مل گیا آپ کو پتا ہے پھر جب ہاف پرائیس میں کوئی چیز ملے تو کوئی ان چھوڑتا ہے اور پھر یہاں پہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کی کٹیں ہیں یہ ہمیں بلکل بھی ضرورت نہیں تھی لیکن فیضہ نے اس لئے لے لی کیونکہ وہ محمد علی لے رہا تھا تو محمد علی کو ضرورت تھی کیونکہ وہ فوٹبال کھیلتا ہے سکول میں اور اس کو کٹوں کی ضرورت تھی تو فیضہ تو کھیلتی نہیں ہے فیضہ تو مطلب اس نے تو بس اپنے بھائی کی نا طرف دیکھ کے تو مشوز لے لی ہیں اب یہ پڑے ہوئے ہیں بیڈ کے نیچے ڈبا رکھ دیا وہ کہتی ہے نہ میرے سے ساتھ دوڑا جاتا ہے اور نہ ہی میں اس کو پہن کے سکول میں جا سکتی ہوں ماما یہ آواز دیتی ہے تو میں نے اس کو ہمارے بھی ذہن میں بات نہیں آئی کہ ہم لوگ اس کو بولتے کہ فیضہ اگر تم نے لینی ہے نا تو نیو لینی ہے نا اس طرح دیکھنا ہے نا تم نے بھائی لے رہا تو میں نے بھی لینی ہے تو تم ایسا کرو کہ تم دوسرے کوئی نیو لے لو کٹیں نہ لو مطلب تمہارے بعد میں کام نہیں آئیں گی یہ ایسے کی ویسے پڑی ہوئی ہے اب میرے پاس اس کی سلپ ہے وہ ایک سو پتہ نہیں کتنے پیسے بنے تھے تو وہ میرے پاس نہیں ہے میں جب ظاہشتی باتا جب آپ کو ایک بھی گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کہاں سلپیں سنبھالتے پھٹے ہو جب آپ کا مائنڈ ہی نہ ہو کے آپ نے چینج کرنے ہے تو پھر میں نے وہ سلپ پھینک دی اب میں واپس نہیں کر سکتی فیضہ کے شوز میں اگر سلپ ہوتی تو واپس کر کے دوسرے لے آتی اور ان دونوں پہ آفر بلکل بھی نہیں تھی فیضہ کی اور محمد علی کی کٹوں پہ یہ جیسے تھے ویسے اتنی ہی پرائز میں ملے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی آفر نہیں لگی ہوئی تھی یہ بلیک کلر کے جو تھے نا وہ محمد علی کے لیے لیے ہوئے تھے ہم نے بس جی یہ تینوں جوڑیاں تھی شوز کی اس کے بعد پھر میں آپ کو پتہ سینڈے میں چلی گئی اور سینڈے میں جانے کے بعد وہاں پہ آپ سب کو پتہ جو لیبزش میں رہتے ہیں یہاں پہ جہاں بھی رہتے ہیں پوری جرمنی میں سینڈے میں نہ کافی اچھی سیل لگی ہوئی ہے جب میں نے لاس ٹیم چیک کیا تھا تو انہوں نے بولا تھا کہ جولائی کی اکتیس طریق تک یا تیس طریق تک لگی ہوئی ہے لیکن جب میں نے آج چیک کیا تو آج بھی لگی ہوئی ہے تقریباً یارہ مطلب اغسط تک لگی ہوئی ہے تو فی الحال میں نے تو اپنے لیے بچوں کے لیے کپڑے لے آئی تھی اپنے لیے تو خیر مائے کہاں سوچتی ہیں بچوں کے لیے سوچتی ہیں بچوں کا ہی کچھ نہ کچھ لیتی رہتی ہیں اور سیم اسی طرح میری بھی وہی ہی عادت ہے مارکٹ میں جاتی ہوں تو لے لیتی ہوں اچھا آپ یہاں بسی یہ ساب لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کوئی پیس کوئی شلٹ کوئی ٹروزر اگر بیس یورو کہنا تو آپ کو انہوں نے کٹ کر کے ریڈ کلر کی یا اورنج کلر کی چپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹین یورو اور جب آپ کانٹر پر جاتے ہونا تو وہاں پر جا کے آپ جب مطلب پیسے پی کرتے ہو تو وہاں پر جب وہ سکین ہوتا ہے تو وہ مطلب دس کی جگہ پانچ یورو وہاں پر اور کٹ جاتے ہیں مطلب فیفٹی پرسنٹ اس طرح سے تو بعض دفعہ تو مجھے پتا نہیں چلتا پہلے ہم لوگوں نے وہاں سے تین چیزیں لیئی تھی صرف فجر کی ایک لیگز لیئی تھی جرابیں لیئی تھی اور ایک شلٹ لیئی تھی تو جب میں کانٹر پر گئی تو میں نے کہا بنتے تو اتنے تھے تو اتنے کم بنے ہیں تو پھر دوبارہ سے مجھے پتا چلا کہ یہ فیفٹی پرسنٹ اور دوبارہ سے کر رہے ہیں وہ آفر پر نا تو پھر میں بہت خوش ہوئی تو میں نے پھر ازبین کو بولا کہ ہمیں تو یہاں سے شاپنگ کرنی چاہیے بلکہ ہمیں ضرورت تو نہیں ہوتی گھر میں کپڑوں کی اب ہم کپڑے لینے تھوڑے گئے تھے بچوں کی سائیکلیں دیکھنے کے لئے گئے تھے لیکن اب ایسا ہوتا ہے نا کہ مارکٹ میں عورت جائے اور وہاں پہ جا کے کچھ خریدے نا ایسا ہو نہیں سکتا تو پھر آپ مارکٹ میں جاؤں آپ کچھ نہ کچھ لے کے ہی آتے ہو ایسے کہتے ہیں نا کہ بڑے بزار میں اگر کوئی انسان جاتا ہے تو کھالی آتا کبھی واپس نہیں آسکتا تو بس ایسے ہی پھر میں نے آستا آستا تھوڑا تھوڑا کرتے 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 کہ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ کپڑے خرید لیے ماشاءاللہ چار بچے ہیں تو چاروں بچوں کا سارا کچھ لیا تین تین چار چر شلٹے ہوگئی دو دو تین تین پینٹے ہوگئی اور اسی طرح پھر جیگن یاکی وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کو پتا ہے بچوں کو ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے گرمیوں کے سردیوں کے علاقے سے ہوتے ہیں اور سارا کچھ ایسے منٹین کرنا پڑتا ہے چپرے سکول میں جا کے لگ پہننی ہوتی ہے اور وہاں گھر سے جو ہوتے ہیں وہ لگ پہننے ہوتے ہیں تو پھر بس میں نے یہ سارے کچھ چیزیں لی تھی اور بہت مجھے اچھے پرائز میں بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں مل گئی تھی اور آپ کو پتا ہے سینڈے میں اس طرح کی چیزیں اس طرح کی یاکے وغیرہ جو ہوتی ہیں اپر وغیرہ وہ کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہیں پچیس تیس تیس یورو کے یہ ہوتی ہیں جو اب ہمیں کافی اچھی ریزینیبل پرائز میں مل گئی تھے اور آپ کو پتا ہے تو قریبا میں نے پچاس پیس جو اینا وہ لیے تھے پچاس پیس پیس میں نکریں شلٹیں بھی اور ساتھ میں اپر بھی اور سویمنگ سوٹ بھی ہے سویمنگ سوٹ میں نے ایسا کے لیے لیا تھا وہ بڑا سپیڈر مین سپیڈر مین کرتا رہتا ہے اس کے لیے سپیڈر مین کی سکوٹی بھی ہے پانی والی باٹل بھی ہے اس نیانک بھی پانی والی لی ہوئی ہے سپیڈر مین والی اور ساتھ میں شوز بھی اور سویمنگ والا جو ہے نا اس کا ڈریس بھی آگیا سپیڈر مین والا وہ بہت خوش تھا یہاں پہ میں نے تین قسم کے اپر لیے تھے اور یہ ایک وائٹ سوری ایک تینوں ریڈ کلر کے تھے بٹ یہاں پہ میں سے ایک گلتی ہو گئی ہے کہ تین اپر تھے اور میں نے زیادہ کپڑے تھے نا تو ان کے بیچ میں تیسرا اپر جو ہے نا ایک چار سال کے بچے کا ایک پانچ سال کے بچے کا اور ایک آٹھ سال کے بچے کا آگیا ہے تو پھر میں نے کہا واپس کرنے کے لیے کیسے جاؤں دس یوروں کا پندرہ یوروں کا تیر لگا ہوں لیفت سے جانے کے لیے اور اوپر سے پھر یہ پانچ سات یوروں کا پر واپس کروں میں نے کہا میں نے نہیں کرنا حالانکہ میرے پاس اس کی تمام جو ہے نا ریشننگ وغیرہ بھی تھی بل بھی تھے سینڈے کے نا تو یہ ساری شاپنگ سی جو بچوں کے لیے میں نے کر لی اور کافی اچھے پر آئے اس میں جب پیسے مطلب آپ کے جا رہے ہوں پیر کپڑے آ رہے ہوں تو کس کو برا لگتا ہے ویسے بھی بچوں کے یوز تو ہونے ہی ہونے ہیں تو میں نے ویسے بھی ان کے پورے نمبر کے ساتھ سے کپڑے لیا تھے اور تو کب کسی میں اگر بڑا نمبر نہیں تھا ہے تو چھوڑا نمبر میں نہیں لیتی تھی لیکن کبھی کسی میں چھوٹا نمبر نہیں تھا بڑا نمبر تھا تو میں وہ لے لیتی تاکہ بچوں کے پھر سے دوبارہ سے کام آ جائے جب اتنے زیادہ کپڑے لیئے ہیں تو کھونٹر پر جھب گئی تو ایک دم سے درائی نکل گیا ہائی ہائی یہ میں نے کیا کر ڈھال لے اچھا ان میں بہت سے ایسے کپڑے بھی ہیں جن کی پرائیس بیس یورو تیس یورو بھی تھی اور پندرہ لگا دیا گیا اس کے بعد پھر سے ففٹی پرسنٹ جو اینا وہ پھر آف کر دیا گیا اور اس طرح پھر سارے مل ملا کے معافی چلہ سے کافی زیادہ پیسے بن گئے تھے اور اب میں نے ہزبنڈ کا بولا ہے کہ میں نے اگلے جلائی تاک شاپنگ بلکل نہیں کرنی یہ بات میں نے کیا ان سے ان کو تسلی دینے کے لیے اور خود کو بھی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کچھ نہ کچھ چیزیں ان کی آپ کو پھر سے زود پر جاتی ہے بچوں کی تمام چیزیں نکل آتی ہیں بہت سر چیزیں نکل آتی ہیں شوز جراپے لیا گیز وغیرہ اور بعض دفعہ تو آپ کو شرلٹ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے کوئی پجاما وغیرہ بھی لینا پڑ جاتا ہے اب جی گور کرنا ہے آپ نے کہ دس دس پیسوں کی نا پانچ پچیاں تھی جو ہم لوگوں نے کھری دی اس نے کہا کہ آپ دس پیس کھرید رہے ہیں نا تو آپ الگ سے سیٹل بنوائیں پھر دس کی الگ پھر دس کی الگ اور پھر دس کی الگ اس طرح پانچ سیٹلیں بنی تھی دس دس یورو کی سوری سوری دس دس پیسوں کی پانچ سیٹل بنی تھی اور ہر سیٹل پہ الگ الگ پرائز تھی کسی کی چوالیس تھی کسی کی چالیس تھی کسی کی پینتیس تھی اس طرح کر کے نا پانچ سیٹلز تھی اب یہ چار نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک میرے بیگ میں سے ادھر ادھر ہو گئی ہے یہی تھی جی ہماری بے سبری سی شاپنگ جو ہم لوگوں نے کیا اور مطمئن ہو گئے ہوئے تھے صرف ایک چیز کی پیچینی تھی کہ کیا تین کوٹ میں لے آئی ہوں بچوں کے اپر وہ کیوں نہیں مجھے سمجھ آئی وہ پھر میں تو بعد میں سائٹ پہ ہو گئی تھی ہزبینڈ لائن میں لگی ہوئے تھے میں بچوں کو دیکھ رہی تھی تو انہوں نے بھی نیچہ کیا کہ اسی وقت واپس ہی کرا دیتے برہار یہاں پہ محمد علی کی سائیکل فیضہ کی سائیکل فچر کی ادھر ہی کھڑی ہے اب یہ زنب باہر نکالتے ہیں لے کے جاتے ہیں اوپر جا کے چلاتے ہیں کمرے میں میں سارا دن کی سائیکلیں ہی سنبھالتی رہتی ہوں دیکھتی ہوں کہ نیکس کون سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور گھر میں اس وقت دمہ دھل 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 سائیکلوں نے کیا ہوئے ٹھیک ہے برہار عیسیٰ خوش تو سارے خوش اس کو سائیکل مل گیا اس کو سکون آ گیا اب اس کی نظریں موٹر سائیکل بھی ہیں کہتا ہے مجھے موٹر سائیکل لے کے دوں فجر سے اچھی سائیکل عیسیٰ چلا لیتا ہے فجر اتنی اچھی نہیں چلا تھی ٹھیک ہے اللہ حافظ